اللہ فرمائے میں نبی کو شہر کروائیے مسجد حرام کریں مسجد اکسا گنگیاں جیلے مسجد اکسا لگے گئے ہیں ماتی تھا ہن بلے اندینی بھی جار اللہ سمجھ اتا کر رہے ہیں جیلے صحیح ہجرت کر کے غارچ لگے گئے ہیں وہ اللہ سے بندے کو سمجھن دی کوشک روئے تو موٹی موٹی گا لے اللہ سمجھن دی توفیق دے ہوئے اللہ مند دی توفیق دے ہوئے حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرمائے رات دہ ٹائمے پیغمبر میرے حجرت دے اندر آرام پہ کریں ادھی رات کو میری اکھلی میری ٹھیم نبی دبستر خالی سائن کائنی اے شب برات دری سالہ آگئے گن ونیاہ پڑھائے فائدہ تھی میں روایت نکل کی تھی بی بی فرمائے رات کو جو میری اکھلی میں جیسے سائن کائنی میں جا ٹھیم پریشان تھے اچھا کھرے لوگن کا صاف صاف کر دینے جیسے فرمائے میں سمجھے شاید کئی بھی گھر آلی دے ہو جیسے لگے گا اپنے خیال ہے سائن نائنصافی تا نہیں کریں اچھا میرا نمبر ہا میرے نمبر دے کئی بھی گھر آلی دے گھر ہوتا نہیں سکتا لیکن میں پریشان ڈاڑی تھے میں کہ بھئی میرا جو نمبر ہا رات دا حصہ ہے پتہ نہیں سہیں اٹھی کہ کتہ لگے گا حضرت آنشاء رضی اللہ عنہ فرمائے میں پیغمبر کو دیکھن وزتے باہر نکلیا جلے میں چل دی چل دی جنت البقی دے دارتیایا میں نے ٹھے سوڑا نبی جنت البقی کبرستان تشریف فرمائے آپ دی نظر پہ گئی فرمائے آئے شاہ میں قوتی تلاش کرے نہیں جی یا رسول اللہ آپ نے فرمائے آئے شاہ میں کہیں بھی گھر والی تے حجر وچے نہیں کیا اللہ پاک میں کو حکم لیتے میں جنت البقی کبرستان آکے تے لوگیں وزتے بخشتی دعا بٹھا کرے نا تو سمجھا جائیے یہ تو معلوم تھی نہیں ہر جاتے نبی موجود الواؤ یار صحیح ہر جاتے موجود کونے چھک کہلا تو سنکھ نہیں سنیے جو تن ہی وزتی اللہ صحیح آندہ پائے سنیے میں کہنے اعلان تھے یار کالے جو لو جلسہ ہے اللہ صحیح آنا پائے یار جیرا آندہ ویندے وہ ہر جا نہیں ہوندہ جیرا ہر جا ہوندے وہ آندہ ویندہ نہیں سچے علواء یار میں نے اعتماد نوی آنا میں تکو نبی دا فرمان سنا ری اجھا اعتماد نوی آنا میں تکو قرآن جا آئیتاں بیٹھا سنویں آکھیں تبی آئیتی پڑھا جا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَا سَلَا سَتٍ إِلَّا هُوَا رَابِهُم وَلَا خَمْسَتٍ إِلَّا هُوَا سَادِسَوْم وَلَا عَدْنَا مِن ذَلِقَ وَلَا أَكْسَرَ إِلَّا حُوَا مَا هُم اللہ فرمائے جتہاں ترہے بندے کلی جا تے مشورہ کریں او سمجھے چوتھا کوئی کائنی اُتھا چوتھا میں موجودہ اللہ فرمائے جل سےہے تُو کلی جا تے بانہ نہیں تے مشورہ کریں نہیں تے ترہے بندے ہونے ہو تُو ساندھے ہو چوتھا کوئی کائنی اللہ فرمائے چوتھا میں بولو 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 rating جتا پنج بندے مشورہ کرے اللہ فرمائے چھیوہ میں موجودا اگر خدا دنال نبی موجود ہو ویا اللہ فرما ویا چوتھا میں آتے پنجوہ میرے نبی اللہ آ کیا نا اللہ کتھی نہیں فرمایا اللہ کرے تو گال سمجھا بنی یہ خدا دا فرما نہیں وہ سنے مصطفیٰ دا فرما نہیں جی اجے یقین نہ آوے تبیت ایک شوق کی گال سا قرآن پاک پڑھ دیرا نہیں ہو جرے پڑھی ہوئے ہو جرے پڑھی ہوئے آج سویرہ ون کے لکھا ہے قرآن پاک چواہے اتے صورت نے اتنا لکھا کریں صورت البقرات مدنیہ صورت الاخلاص مکیہ اے صورت مکیہ اے صورت مدنیہ میں عالم لوگے کریں پوچھیں کیا فرق ہے انہیں کے تونسوی فرق ہے جرے پیغمبر مکی مکرمہ دیاندران جرے صورت مکی نازل تھا مکی بن گئے جرے پیغمبر مدینے لگے گئے جرے صورت مدینے آئین تو مدنی بن گئے میں آکھے اگر نبی ہر جا موجود ہے والمکی مدنی دا فرق تا ختم تھی ویسی سمجھ آئیے اللہ کرتا ہے کوئی سمجھ آئیے یہ اجین آوی وطہ تا تھوک دی تو کانے آئی تا الحمدللہ ہر وریٹی دا سو دا موجود میں تا کوئی جنگ والے ولی دے در تے گھنجل دا جو میں ولی دے غلامہ سلطان بہو رحمت اللہ ورہ اچھا ولی گزریے اوکرے پوچھ دے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ اپنا ہی دیوان لکھے میرے پاس موجود ہے اون دیوان دے پہلے پہلے صفحہ تے پہلے لکھ دن یقین دانم درین آلم کے لا معبود اللہ یقین دانم درین آلم کے لا معبود اللہ ولا موجود فل کونین ولا مقصود اللہ نال کمال یقین مکمل اے گل ثابت ہوئی روئے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی میرے ہوتے اعتماد نہ کر ولی تے اعتماد کر کوئی سمجھ آئیے اجین آویتا وط میں ترے خاجہ صحبت لگے لگے جلدے ہیں خاجہ صاحب حضرت خاجہ غلام فریض صاحب رحمت اے بڑا اچھا آدمی ہے خاجہ صاحب بڑا اچھا آدمی ہے بڑا قادر القلام بندہ ہے بڑا عارف آدمی ہے بڑا شاگلت زاکر آدمی ہے اون بڑی عجیب گر لکھی ہے نبی صحیح دی جدائی دا تذکرہ پیار فرمین دے کوٹ مٹھان دی زمین تے بہکے نبی دی جدائی بیچ روندہ بیٹھے دی لکھ دا بیٹھے توجہ ہے حضرت خاجہ صاحب دا قلام اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب اتھ اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب سمجھانی ہے میں شہدائی تھا نبی دی جدائی جروندہ بیٹھا جو میری جان لب تے آگئی ہے میرا ساہر نکرانہ لائے نبی دی جدائی بیچ اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب تُو تا خوش وزدائی بیچ ملک عرب مری کالے فیصلہ تھی نہیں گیا سہیں تُو ساتھ عرب دی زمین تا خوش پہ وزدے ہو میں کوٹ مٹھن توری جدائی بیچ روندہ بیٹھا میرے دوست و بزرگو عقید خراب نہ کرو خدا دا واسطہ ہی وے عقید صحیح کرو ہر جا موجود ہونا اللہ دی شفتیں پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے روز پاکش آرام پہ فرمیدن سوڑے نبیدی نبوت ہر جا موجود ہے ٹھیک ہے علیندانی میں چکنے ملیندہ شب براترہ رسالہ شب براترہ اکھڑیے رسمہ رواج نہ کرائے میرے دوستو گولے پٹا خیتے مرچانتے تڑیتے تماشے نہیں کرنے صلاح تو تسبیح جماعتاں بھی نہیں کرو جرہ عمل کرنے کی میں کرنے میں وضاحت لکھ رہی تھی ایک پڑھ سو انشاءاللہ اور رجب دے مہینے کئی ایک کرنے کونڈے شونڈے اے بھی نہیں کرنے رجب دا مہینہ اے حضرت معاویہ دی وفات دا ریوار ہے شاید مرکہ اچھا مرکہ کو پتہ شدہ کئے نہیں نبید چاچے عباس دی وفات رجب ہی جیوے عجیب گال ہے اور میں کہے انہا لحاظ چکرو یار حضرت معاویہ نبید سالہ نبید امیر منشیے سنیدہ سانٹ ہووی لگ دے اندی بھین نبیدی گھر والی ہے تے معاویہ دی سالیوی نبیدی گھر والی ہے اندازہ کرو اللہ سمجھن دی توفیق دے کچھ امینہ ملکی امینہ چکی امینہ زون الامینہ اللہ تعالی رسمیں کنے بچاوے ریواجیں کنے بچاوے اے رسالے میرے ملوے سن اور اندنال ترابی ورہ رسالہ بھی آیا ہوئے اے سنیدہ روز پاک دی شان پاک جندہ دباغے نبیدی سنیدہ اپنی قبر مبارکی زندہ جرہ ون کے صلاة و سلام پڑھ دے سنیدہ 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 جواب دیندہ لیکن اتھائیں سنیدہ اتھاں کائنی ٹھیک ہے مرکا اے ملوے سی جنازے والے ملوے سی حضرت معاویہ دی شاہر ملوے سیدہ اتھا سنیدہ سنیدہ سنن دے بھی ہیں جواب ارشاد فرمینا جرا سعیدی قبر پاک تے بن کے سلام ارز کرے سعیدہ فرمائے میں آپ سن دا سعیدہ اپنا فرمانے میں سعیدہ فرمانا کہ وقت گلت ختم تھی اور ایک خیال کر رہے اتراوی ورہ رسالہ اے حد جمرے ورہ رسالہ میرا اے بڑا خلاصہ ہے اگر نمار حضرت شاہ جمعاری صاحب دامت برکات ملائے میں نے کہی مگوین بہت شارے فرمائے نے یارے خلاصہ ہے بڑا جرا حد جمرے تے بنیے ایو چاہ کے بنیے بس کافی ہے اکثر لوگ ویندن شو جے کو پتہ ہی کہا نہیں ہونا کیا کرنے ہوگا غلط کر کے والا حد جمرے تے بنیے چھوٹا جے میرا پمپ لیتے انہال چاہی بنیو ایو چار دانے گھنگی انہوں یار خیرے کو سو دوسو انہوں تے خرج کرو چا جرا عمرے تے بنیے دے چھوڑو او کرے سی تو انہوں کو بڑا پورا پورا عجر مل سی کرے سو ایو ملوے سی ترابی ورہ علیہ السلام ملوے سی سعید والدین کریمین دوتے میں پہلی دفاع رسالہ لکھے سعید والدین کریمین جنتین اصلا نبی دے تعلق دی وجہ کرنے انہیں دا عدب کرنے ہیں لحاظ کرنے ہیں جنہ نبی نال تعلق بے عدبی نہ کرا ہے میرے دوست ودرگو بے عدبی نال بندہ برباد تھی رہنے ہیں ٹھیک ہے اس سائرہ چیزیں ملوے سن اللہ تواری جان دی تواری ایمان دی اللہ پیارے پاکستان دی